دوستو میں ہوں یشون تیک پمپ اوٹر کا میکینک آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سمارسیبال پمپ کی ڈیٹیل کتنی ایچ پی کا ہے کتنی سٹیجز کا ہے اور کون سے آپ کو بور بیل میں یہ لگانا چاہیے کتنے کون سا یہ پمپ ہے کسانوں کے لیے یہ پمپ کس طرح سے بہتر ہے سنچائی کے لیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی پمپ سے لیٹی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں سمارسیبال پمپ کے بارے میں کیونکہ سمارسیبال پمپ ایک ایسا پمپ ہوتا ہے جس میں کی آپ جمین سے نیچے کا پانی جو ہے باہر نکال کر کے اپنے سنچائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنے پینے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کا آج میں آپ کے ساتھ سمارسیبال پمپ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو ڈیٹیل سے جانیں گے کہ سمارسیبال پمپ آخر کون سا ہے یہ کتنے ایچ پی کا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے برینڈ کی بات کرتے ہیں تو جینریک برینڈ میں یہ آپ کو مل جائے گا کلر آپ کو یہ سلور کلر میں مل جائے گا بلو کلر میں مل جائے گا یہ پمپ ہے اور سمارسیبال پمپ میں آپ کو بتا دوں یہ بور بیل پمپ ہے تھری ایچ پی کا ہے اور ساتھی ساتھ آپ اس کو جو ہے اس کی جو ڈائیمنشن ہے ڈائیمنشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ پچنجا سینٹی میٹر یہ لمبا ہے اور چودہ سینٹی میٹر اس کی چڑائی ہے اور پندرہ سینٹی میٹر اس کی ہائٹ ہے تو پاور سورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیجلی سے چلنے والا یہ جو ہے سمارسیبال پمپ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں اگر ہم اس کے ایچ پی کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو یہ سمارسیبال پمپ ہے آپ کی سینٹی کے لئے کیونکہ جہاں پہ آپ کو بور بیل کرنا رہتا ہے اور بور بیل کے مادیم سے آپ جو ہے سینٹی کرنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی آپ اس کو پلین ایریا میں جہاں آپ کو وارٹر لیول دیکھتا ہے پانی دیکھتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں حلانکہ اس کو آپ پینے کے لئے یوز کر سکتے ہیں فیلٹریشن کی تھوڑی سی آپ کے پاس جو ہے سوبیدہ ہونی چاہیے کیونکہ جو جو جمین کا جو وارٹر ہوتا ہے وہ پینے کے لئے شد اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جو پمپ ہے سمرچبل پمپ ہے تین ایچ پی کا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل سے اس کو جانیں گے اس کی سپیسیفیکیشن کو ڈیٹیل سے جانیں گے تو تب ہی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کھیتی باڑی کے لئے یہ بہت اچھا پمپ ہے پینے کے لئے پمپ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے ملٹی سٹیز سٹوریز یا گھر مکان ہے تو اس میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آج میں آپ کے ساتھ پمپ لائے ہوں یہ بور بہل ہے یہ آپ کے بور میں چلے گا اور تین ایچ پی کا یہ پمپ ہے اور ساتھی ساتھ اس کے بیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیٹ اس کا پندرہ کیجی کا ہے اور جان تک کہ اس کے لائیف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لائیف اس کی جو ہے آئی ایس آئی مارک ہے یہ آئی ایس آئی سٹیفائیڈ ہے یہ بہت اچھے جو کمپنی کا یہ پمپ ہے اور اس میں جو ہے وی فور بور بیل سمرچبل پمپ ہے وی فور اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل میں جانیں گے کی وی فور وی ٹو وی ٹری وی سکس وی ایٹ کو آپ کس آپ کو کتنے بور سائز کا اس میں جو ہے ڈایا چاہیے تو وی فور کو آپ پانچ انچ ویسے تو آپ اس کو چار انچ پائپ میں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا کنزیسٹ رہتا ہے جب پمپ کو تھوڑا زیادہ سمیہ ہوتا ہے سال شے مینے کے بعد جب ڈسٹ جم جاتا ہے تو اوپن نکالنے کے لیے تھوڑا سا کٹنے آئی ہوتی ہے اس لئے آپ اس پمپ کو جو ہے یہ وی فور کا بور بل سمرچبل پمپ ہے اس کو آپ پانچ انچ میں لگائیں گے پانچ انچ بور میں لگائیں گے تو یہ آپ کا بہت اچھا جو ہے وہاں پہ ورک کرے گا اور نکالنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی اور نیچے ڈالنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی تو اس میں جو ہے آپ کو دو تین کلر میں آپ کو مل جاتا ہے جیسے کی میں نے بتایا تو آئی ایس ای سرٹیفائیڈ ہے یہ اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے اور کیونکہ جو یہ کمپنی کا دعویٰ ہے اور اس میں جو ہے اوچ وولٹیج پریکشن کیا گیا ہے کیونکہ اوچ وولٹیج کو بھی یہ مینٹین کر کے چلتا ہے ہائی وولٹیج کے اوپر بھی یہ پمپ چلتا ہے اور انسولیشن بلکل پراتیرود پریکشن ہے اور رساو برتمان پریکشن ہے اور تابمان بریدھی پریکشن پہلے ہی رہتا ہے ہیڈرسٹک پریکشن رہتا ہے ان پمپوں میں نئی تقنیک کا اوپیو کیا جاتا اور کیا رہتا ہے جو کی ایک پمپ کی دریشتی سے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس لئے آپ بہت زیادہ جو وی فور کا سمرچبل پمپ ہے بہت زیادہ پریکشن دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس طرح کا آپ پریکشن دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یا آپ کے پاس ایک بہت بڑا پورشن سنچائی کے واسطے ہے تو وہاں پہ آپ اس سنچائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کیسے لئے کمیٹ کر جرور بتائیے گا یدی آپ کو ویڈیو واقعی اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا یدی آپ ہماری چینل پر